موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک عجیب سی سٹوری سنانے جا رہے ہیں کرکٹ کو کھیلنے والے سمجھنے والے اور جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت نامور پالورتہ تھا جس کا نام تھا محمد آصف اور اس کے بارے میں دنیا کے کرکٹرز نے کیا کہنا خود شوئے بختر کہنا تھا کہ وہ حقیقت میں ایک آرٹ رکھنے والا بالر تھا جو خالی گین پھینکتا نہیں تھا بلکہ گین کو ایک آرٹ کے طریقے سے اس کو بیٹس مین کی طرف پھینکتا تھا اور بڑے بڑے بیٹس مین اس کی بال کو سمجھ نہیں پاتے تھے اس کی گھومتی بھی بال کو دیکھ نہیں پاتے تھے اور ایسی ایسی وکٹ لے اڑتا تھا کہ بڑے بڑے بندت جو کرکٹ کے ہیں ان کی اگلیاں دانتوں میں چلی جاتی تھی لیکن وہ سٹار وہ ہیرو کہیں گم ہو گیا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا کوئی بندہ اس کے بارے میں جانتا نہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ امریکہ میں ٹیکسی چلاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہیں گمتا ہے پھر وینا ملک کے ساتھ بھی اس کے ایک کنٹروورسی چلی یعنی جب بندہ ایک بیج بہت ہے اقالتی کا اور اس کو صحیح نہیں کرتا اس کو درست نہیں کرتا تو پھر ایک ایسی پریشانیاں آپ کے راستے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو سوالنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا سٹار جس کو اللہ تعالی نے بہت بڑے آٹھ سے نوال رکھا تھا وہ کئی فضاؤں میں کھو کے رہ گیا ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے زیادہ بات کرپشن کی ہے آج کل ایک اور بات بڑی زبان زدہ عام ہے اور وہ ہے ہمارے کپتان ہمارے ہیرو بابر آزم کی جو ٹونٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان ٹیم کا کپتان ہے جو ایک روزہ میچوں میں بھی پاکستان کی کپتان ہی کر رہا ہے اور ٹیسٹ میچوں میں بھی پاکستان کا کپتان مقرر ہو چکا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے جو لاہور کی جو ان کے محلہ کی تھی ان کے محلے میں رہتی تھی ہمیزہ نامی لڑکی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بابر آزم پر بہت سنگین نویت کے الزامات لگائے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بیوکوف بناتا رہا یا اس کے ساتھ اس کے تلقات رہے اور جو جو وہ سٹار بنتا رہا وہ اس سے دوری اختیار کرتا رہا اور اس لڑکی نے بہت اچھے انداز میں جہاں دکھی لائجے میں پریس کانفرنس کی وہاں اس نے بہت اچھی دل کو اور دماغ کو ہلا دینے والی باتیں کی ہیں اس نے ایک بات میں کہا ہے کہ گرون میں خالی چوکے چھکے لگانا کریکٹر نہیں ہوتا یا ہیرو نہیں ہوتا بلکہ کردار کا بھی ہیرو نہ چاہیے جو بھی اس کی وجوات تھیں جو بھی اس کے معاملات تھے ہم زیادہ تر نہیں جانتے ہمیں جو باتیں پتا چلیں ہیں حمیدہ سے وہ آپ کے گوشت گزار کریں لیکن اس ویڈیو بنانے کا اس میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ بابر آزم دنیا کرکٹ کا ہیرو بن چکا ہے وہ دنیا کے ٹاپ کے دو تین بیٹسمنوں میں اس کا نام آتا ہے اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے ریکارڈز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے کھیل میں نکھار آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید بہت آگے نکل جائے گا لیکن یہ جو رکاوٹ آئی ہے یہ جو حمیدہ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ اس کو گراؤن میں بھی پریشان رکھے گی اور دنیا کے کسی کونے میں وہ چلا جائے گا وہ اس کو بات پریشان رکھی گی اور اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ خود بابر آزم اور اس کے والدین مل کر بیٹھیں اس لڑکی کو بٹھائیں اس لڑکی کے والدین کو بٹھائیں اور اس معاملے کو سیٹل کریں ہو سکتا ہے دونوں کی اب شادی نہ ہو سکے جیسے کہ اس لڑکی نے کہا کہ یہ اب میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتا جو جو یہ ہیرو بنتا گیا جو جو اس کے نام میں اضافہ ہوتا گیا یہ مجھ سے دور ہوتا گیا اور مجھ سے جان چھوڑانے لگا شاید اب بات بہت آگے نکل گیا ہے پولوں سے پانی بہت زیادہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے ایک تو اس نے بہت زیادہ اس پہ اخراجات کیے ایک قسم کا اس کو جوانی میں پالا اور آپ کو بتا ہے جو کرکٹر ہوتا ہے جو شروع میں ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور غریب لڑکے کا یہ کھیل نہیں جو بھی بات ہے جو بھی اس میں سچائی ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس لڑکی کی باتوں میں سچائی کی جھلک آتی تھی اس کی باڈی لینگویج میں سچائی کی جھلک آتی تھی اور اس کی آہوں میں مجھے یہ خطرہ لگا ہے کہ کہیں ہم ایک اور کرکٹ کا سٹار کھو نہ دیں ایک اور ایسا کرکٹ سٹار جس کو دنیا دیکھ رہی ہے جس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے اور جس کو کرکٹ کے پندت کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بیٹس مین ہے اور بہت ریکارڈ بنائے گا وہ کہیں ہم سے کھو نہ جائے اور اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اس کو فضاؤں میں گم ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہہ کہ پہلو تئی نہ کرے یہ اپنی جان نہ چھڑائے کہ یہ اس کے ذاتی معاملات ہیں ذاتی معاملات اور کرکٹ کا کھیل یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر بندہ گھر سے خوش ہو اس کے مالی حالات ٹھیک ہو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کی پرفارمس بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر اس کے دیگر معاملات دائیں بائیں کے خراب ہوں تو یقیناً اس کی پرفارمس پہ بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہماری درخواست ہے اس کی فیملی سے درخواست ہے باور آزم کی باور آزم سے درخواست ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اور بندے تو معاف کری دیتے ہیں لیکن اس کا طریقہ گار ہوتا ہے اس میں اکڑ نہیں دکھانی اس میں یہ نہیں دکھانا کہ اس کو اب کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے یہ نہیں بتانا کہ اب مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو یہ نہیں کہنا کہ کوئی تھانا یا کوئی پولیس والا مجھے گرفتار نہیں کر سکتا کوئی جج مجھے سزا نہیں دے سکتا چونکہ میں سٹار ہوں کیونکہ جو قدرت کی پکڑ ہوتی ہے وہ پھر بڑی سخت ہوتی ہے اس پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اس بندے سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے جس کا ہم نے دل توڑا ہے جس سے ہم نے زیادتی کی یہ چھوٹی سی بات تھی کوئی ہم نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ آپ بہت زیادہ اس کو دیکھیں ایک میسج دینا چاہتے تھے اپنے ایک سٹار کو بچانا چاہتے ہیں اپنے ایک ہیرو کو بچانا چاہتے ہیں اپنے ایک ایسے نوجوان کو بچانا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے بڑے گندی ہے جس کو اللہ تعالی نے بڑا آٹ دیا ہے اور جو پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہا ہے اور مزید کر سکتا ہے لیکن کردار کے ذریعے بھی اور اپنے کھیل کے ذریعے بھی ہمارا چینل دیکھتے رہے گا اپنا خیال لکھئے گا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات